بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم آدھی چائے کا چمچ کالی مرچ پاورڈر ایک کھانے کا چمچ لال مرچ پاورڈر آدھا کھانے کا چمچ دڑا مرچ ایک کھانے کا چمچ نمک اور ڈیڑھ کھانے کا چمچ سوکھا دنیا سابوت ہے یہ ساری چیزیں ہم کوکر میں ایڈ کریں گے اگر آپ کوکر میں بنانا چاہے ہیں تو یہ تقریباً دس منٹ جب یہ اس کا ویٹ چلے تو یہ دس منٹ لیتا ہے اور اگر آپ وہ ایسے پتیلے میں بنانا چاہتے ہیں تو اس کو تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹا لگے گا ہم اس کو کوکر میں تیار کریں گے اب ہم یہ ساری چیزیں کوکر میں ایڈ کرتے ہیں اب ہم یہ دال کو کوکر میں ڈال دیں گے اپنا چکن بھی اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ہم اپنے مسالے جو ہیں یہ ساری اس میں ایڈ کریں گے لسندر کا پیسٹ یہ ہماری جو یکنی بنی ہوئی تھی وہ اور جو ہمارا زیرہ ہے وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے گرم سالہ اور کالی مرچے جو ہم بعد میں ایڈ کریں گے اب ہم نے اس میں اتنا پانی ڈالنے کا ہماری جو دال ہے وہ اس کے اندر ڈوب جائے دیکھیں ہم نے اس میں پانی ایڈ کر لیا ہے پانی ہم نے اتنا ایڈ کیا ہے کہ جو ہماری دال ہے اسے تھوڑا تھوڑا سا اوپر ہے اب ہم اس کو پکنے کے لئے رکھ دیں گے جیسے ہی ویٹ چلنا شروع ہوگا ہم دس منٹ کے بعد بند کر دیں گے اور پھر چیک کریں گے اگر ضرورت ہوئی تو ہم مزید تھوڑی دیر اور ویٹ لگا لیں گے یہ ہماری ویٹ کو چلتے ہوئے دس منٹ ہو گئے تھے ہم نے اس کو بند کر دیا تھا اس کے فلیم کو اور اس کی ہواہ نکالنے کے بعد ہم نے ککر کھول لیا ہے ہماری دال جو ہے اچھی طرح سے گل چکی ہے اب ہم تیز آگ کر کے اس کے اندر جو پانی بچا ہے ہمارا اس کو ہم تیز آگ کر کے اس کو اچھی طرح سے خوش کر لیں گے پھر ہم اس کو پیسیں گے دیکھیں ہماری دال جو ہے اچھی طرح سے خوشک ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر اپنے کالی مرچے اور جو گرم سال ہے اس کو بھی ایڈ کر دیں گے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اب ہم اس کو تھنڈا کریں گے کبابوں کا بیٹر جو ہے ہمارا ریڈی ہو چکا ہے میں نے اس کو سیلوٹے کے اوپر پیس لیا ہے کیونکہ چوپر میں اگر ہم پیسیں گے تو یہ اس کے شریڈر جو ہے وہ ہمیں وہ بھی ساتھ ہی پیس جائیں گے اور یہ اس طرح سے نظر نہیں آئیں گے اگر ہم اس کو سیلوٹے پہ یا چٹووٹے میں جس میں بھی اگر پیسیں گے تو اس کے شریڈر جو ہے میں نظر آئیں گے اگر ہم اس کو چوپر میں کرتے ہیں تو آپ تھوڑا سا چکن علیدہ نکال لیں شریڈر اس کے علیدہ کر لیں اور بعد میں اچھی طرح سے پیسےوے کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں تو وہ ان کا فلیور بھی بہت اچھا آ جاتا ہے اگر اس کے اندر ہمیں یہ شریڈر نظر آتے ہیں تو میں نے ایک بڑے سائز کا پیاس اور ہری مرچے چھے ساتھ لے کر ان کو چوپ کر لیا ہے باریک باریک اور یہ دھنیا جو ہے اس کو بھی ہم اس کے اندر شامل کریں گے اور ہم ایک انڈا اس کے اندر شامل کریں گے اور ان کو ساری چیزوں کو اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے ان ساری چیزوں ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم ان کے کباب بنا کر انڈے کے ساتھ فرائی کریں گے ہم نے بیٹر کے اندر ساری چیزیں اچھی طرح سے مکس کر لیں ہیں اور ایک انڈا بھی ہم نے اس کے اندر مکس کر لیا ہے اب ہم اس کے کباب تیار کریں گے آپ اس کو کسی بھی شکل میں بنا سکتے ہیں گول شکل میں بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو آپ تھوڑی بیزوی شکل میں یا جیسے اس طرح سے کر کے ایک سائٹ سے اس کو تو آپ اس کو اس طرح سے کریں تو یہ دل ٹائپ پتے کی شکل بن جاتی ہے آپ اس طرح سے بھی کباب تیار کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ گول شکل میں بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو آپ بیزوی شکل میں بھی تیار کر سکتے ہیں یہ تکون شکل میں بھی آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں جس شکل میں آپ کو پسند ہے آپ اس طرح سے ان کو بنا لیں اور پھر ہم انڈے کی کوٹنگ کر کے اس کو فرائی کریں گے کباب جو ہیں ہم نے تیار کر لیے ہیں اور انڈے کو ہم نے بیٹ کر لیا ہے میں نے چار قسم کے کباب بنائے ہیں گول دل والے اور یہ بیزوی شکل کے اور یہ تکونے آپ چورس یا کسی اور شکل میں بھی کباب جو ہیں بنا سکتے ہیں اب ہم ان کو فرائی کریں گے اور آپ جتنے کباب آپ نے استعمال کرنے ہیں بنانے ہیں بنالے اور باقی جو ہیں آپ ان کو فریز کر سکتے ہیں ایک ڈیڑھ ماہ آپ ان کو سانی سے استعمال کر سکتے ہیں ایک تیار رکھے کبابوں کی اوپر آپ پلاسٹک شیٹ رکھیں اس طرح سے آپ کتنی زیادہ جو تہیں ہیں کبابوں کی وہ آپ لگا سکتے ہیں اور آرام سے آپ بعد میں انجوائے کر سکتے ہیں اب ہم ان کو انڈے کی لیر لگا کے فرائی کریں گے سارے کباب جو ہیں ہم نے تبے کو پر ڈال لیے ہیں اب ہم ان کو تقریباً ایک منٹ اسی طرح ہلکیات پر پکنے دیں گے اس کے بعد ان کی سائٹ چینج کریں گے تقریباً ان کو دو منٹ ہو گئے ہیں اب ہم ان کی سائٹ چینج کریں گے سارے کبابوں کی سائٹ ہم نے چینج کر لی ہے اسی طرح ہم تقریباً ایک ڈیڑھ منٹ کے لیے ان کو بھی رکھیں گے کیونکہ اس کی ساری چیزیں جو ہیں وہ کوکوئی میں ہیں ان کو سیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے ان کا ہلکا سا گولڈن کلر آئے گا تو ہم ان کو ڈیش آؤٹ کر لیں گے ہمارے شامی کباب جو چکن شامی کباب جو ہیں ہمارے تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھنے میں بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں اور ٹیسٹ ان کا بھی بہت زبردست ہے آپ بھی ان کو اپنے گھر میں بنائیں اور دیکھیں کہ آپ کو یہ کیسے لگتے ہیں اور اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور اگر آپ فرس ٹائم میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پرائس کریں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو جلد مل سکیں شکریہ